بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہڈیوں میں اتنا درد کے بیت الخلا جانا بھی محال سردی میں صحت مند رہنے کے لیے یخنی کیوں ضروری ہے فائدے اب سب کے لیے غم و درد زندگی میں ساتھ ساتھ ہیں لیکن سردی کے موسم میں پرانے سے پرانا جسمانی درد بھی اپنی یاد تازہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے چاہے وہ کسی ہڈی یا جوڑ کی تکلیف ہو یا کوئی اندرونی مسلز کی تمام ہی درد دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں یا تو جسم ایک راہت ہو جاتی ہے جہاں قدرت نے سردی میں انسانوں کو بیماریوں میں مبتلا کیا ہے وہیں ایسے کھانے اور اجزاد بھی پیدا کیے ہیں جو ان کو روکنے میں ہماری مدد کرتے ہیں یخنی سردی میں استعمال ہونے والی ایک عام گزہ ہے جسے دوائی بھی کہیں تو کچھ برا نہ ہوگا کیونکہ یخنی کا استعمال ہمارے صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے جن کو اس سادہ سے مشروب کے فائدے نہیں معلوم ان کو چاہیے کہ وہ مزددار یخنی پینے کے ساتھ یہ فائدے بھی جانیں تاکہ فائدے آپ کو خود صحت مند رکھنے میں بھی مدد دیں یخنی فائدے مند کیوں ہے؟ فائدے جاننے سے پہلے اہم سوال یہ ہے کہ یخنی فائدے مند ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ تحقیق کے مطابق بات کی جائے تو اس میں چکن کو خوب پکایا جاتا ہے ضروری نہیں کہ چکن ہی پکایا جائے ہم گوشت کی یخنی بھی بنا سکتے ہیں ساتھ اس میں شامل مسالہ جات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جسم میں گرمائش پیدا کرتے ہیں کھنڈے موسم میں گزائی گرمائشی جسمانی کمزوریوں کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے اور سب سے بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یخنی فائدے مند ہے یخنی کے فوائد نمبر ایک جوڑوں کا درد اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو جوڑوں کے درد کے باعث بیت الخلابی جانے میں تکلیف ہوتی ہے تو یخنی کا استعمال ضرور کریں لیکن کوشش کریں کہ نمک کی زیادہ مقدار استعمال نہ کریں صبح نہار مو بھی اس کا استعمال مفید ہے اور رات سونے سے قبل تو یہ چھوٹے موٹے مسائل کا آسان حل ہے نمبر دو نزلہ اور زکام نزلہ زکام سردی میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں لیکن خیال نہ رکھنا مسئلے کا باعث بن سکتا ہے لہٰذا اس مشکل کے حال میں یخنی آپ کی بہترین ساتھی ہے نمبر تین سانس کا مرض اس موسم میں بچوں کو سانس کا مرض ہو جاتا ہے اور بڑے بھی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں وہ اپنی عدویات کے ساتھ یخنی کو پینا نہ بھولیں نمبر چار نیند کی کمی نیند نہ آنے کا مسئلہ اب بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کیونکہ ڈپریشن کے امراض نے نیندیں ختم کر دی ہیں ان تمام سے بچنے کے لیے رات سونے سے قبل یخنی کا استعمال لازمی کریں ضروری نہیں کہ یہ یخنی ہے یہ چکن کی بنائی جائے اس کے لیے ہم چھوٹا گوش بڑا گوش دونوں چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ وہ لیں اس کی یخنی بنائیں پیئے اور صحت مند رہیں اللہ حافظ دونوں چیزیں استعمال کر سکتے ہیں